امتی صاحب میرا آپ سے سوال ہے پیر کیسے شخص کو بنانا چاہیے پیر کے لئے چار شرائط ہیں سبے سنابل کے اندر اور فتاور عزویہ شریف جل نمبر اکیس صفحہ نمبر چار سو بارمے کے اندر یہ چار شرائط لکھی ہوئی ہیں جس شخص میں چار شرائط میں سے بھی ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو وہ شخص شران پیر بننے کے لائق نہیں ہے ایسے شخص کے مرید ہم نہیں ہو سکتے اور اگر غلطی سے کسی ایسے پیر کے مرید ہو جائیں تو اس صورت میں لازم ہے کہ شخص کی بیعت فوراں توڑ دی جائے اور کسی جامع شرائط پیر صاحب کا مرید ہوا جائے اب وہ شرائط کو اسے سب سے پہلی شرط پیر کے لئے جی ہے کہ وہ صحیح العقیدہ مسلمان ہو اگر پیر کا اپنا ہی عقیدہ درست نہیں ہے وہ گمراہ کو ناقائد رکھتا ہے تو اب بتائیں کہ وہ مریدوں کی اصلاح کیسے کرے گا مریدوں کے عقائد کیسے درست کرے گا دوسری شرط یہ ہے کہ پیر کے پاس کم از کم اتنا علم ہو کہ وہ کتابوں سے اپنی ضرورت کے مسائل خود نکال سکتا ہو اگر پیر خود بھی بلکہ نموٹھا چھاپ اور جاہل ہے اس کو نہ دین کا پتہ ہے نہ دنیا کا پتہ ہے نہ نماز کا پتہ ہے نہ زکاة کے مسائل کا پتہ ہے خود پاکی نہ پاکی کے مسائل کا پتہ نہیں ہے تو اب بتائیں کہ یہ مریدوں کیسے سکھائے گا مریدوں کی تربیت کیسے کرے گا تو جہاں پر پیر پر لازم ہے کہ وہ باطن کی اصلاح کرے وہی پر لازم ہے کہ وہ اپنے مریدوں کی ظاہری آقا میں بھی شریع آقا میں بھی اصلاح کرے تیسری شرط یہ ہے کہ پیر فاسے کے مولند نہ ہو فاسے کے مولند وہ شخص ہوتا ہے کہ جو اعلانیاں گناہ کرنے والا ہو یعنی جو فرائز و واجبات چھوڑنے والا ہو جب پھر حرام اور مقروح تحریمی کام کرنے والا ہو تو ایسا شخص بھی شرط پیر نہیں پانسے پیر خود نمازیں نہیں پڑھتا خود روزیں نہیں رکھتا خود دین کے کام نہیں کرتا خود حرام کام مبتلا رہتا ہے داڑی کارتا ہے ایک موٹی سے داڑی گٹانے والا ہے تو شرط یہ شخص پاسے کہ مولند اعلانیاں گناہ ہیں داڑی کارنے ایک موٹی سے گٹانا کہ دور سے دیکھنے والا شخص کو بتا چلتا ہے کہ یہ شخص حرام کام کو مرتقب ہے تو اب ایسا شخص میں شرط پیر نہیں بن سکتا کیونکہ پیر بنانے کا مقصد ہوتا ہے اس کی پیروی کرنا اور پیر کمانا ہوتا ہے رہبر اور رہنما تو اگر پیر خود ہی حرام کام کرتا تو کیا مرید حرام کاموں میں اس کی پیروی کریں گے اگر پیر خود ہی نمازیں چھوڑتا تو کیا مرید نمازیں چھوڑتے ہم اس کی پیروی کریں گے تو یہ اقتن درست نہیں ہے لہٰذا پیر فاسے کے مولد نہیں ہونا چاہیے بلکہ پابندی شریعت ہونا چاہیے اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کا سلسلہ طریقہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بالکل متصل ہو یعنی ایک ہوتا ہے سلسلہ نصب سلسلہ نصب یہ ہے کہ میں فلان کا بیٹا ہوں میرے والد صاحب فلان کے بیٹے ہیں وہ فلان کے بیٹے ہیں ایک یہ سلسلہ نصب ایک ہوتا ہے سلسلہ طریقہ سلسلہ بیعت یعنی میں فلان پیر صاحب کا مرید ہو میرے پیر صاحب فلان پیر صاحب کے مرید ہیں وہ فلان کے مرید ہیں تو اس طرح جو سلسلہ بیعت ہے سلسلہ طریقہ ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بالکل متصل ہو درمیان سے سلسلہ بیٹ ٹوٹا ہوا نہ ہو کیونکہ فیض تب ہی حضور علیہ السلام کا ان تک پہنچے گا جب درمیان میں سلسلہ ٹوٹا ہوا نہیں ہوگا بتدریج پیر در پیر یہ فیض ہم تک پہنچے گا اور اگر درمیان میں سلسلہ بیعت ٹوٹا ہوا ہے تو یقینا جب پیر کوئی فیض نہیں مرے تو آگے مرید کو کیسے فیض مہنچ آئے گا تو لہٰذا ان شرائط کا لحاظ ہمیں رکھنا ضرور ہے جب بھی کسی پیر صاحب کا مرید ہونے لگیں تو پہلے ان شرائط کو ہم دیکھ لیں اگر وہ پیر صاحب ان شرائط کے جامعی ہو تو مرید ہوا جائے ورنہ اسے شخص کا مرید نہ ہوا جائے